نمشکار دوستوں میں ہوں اجے چودری آج آپ کے سامنے پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور مطرو آزم بات کرنے والے ہیں ربی سی سیکنڈ گریڈ کا جو جکے کا فرسٹ پیپر ہے اس میں رازستان کی جلوائیو سے سمدھی جو میٹر ہے اس کے بارے میں کہ کتنے اس کو بھاگوم باٹا گیا ہے جلوائیو پردیش کے حساب سے تو بہت میتپون ٹوپک ہے اب میں وہی ٹوپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں سے ڈاریٹ بوک کیسن پوچھتا ہے تو شروع سے لارچ تک پورے ویڈیو کو دھیان سے دیکھے گا اور اس سے پہلے جو ہیں آج دو ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جن میں جو بھوگولک پردیش ہے بھوٹک بھو بھاگ راجستان کا اس سے آنے والے بار بار کیسن جو ریپیٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گئے ہیں اور پلیز ویڈیو کو لائک جرور کیا کیجئے گا شیئر کیجئے زیادہ ہی زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو آئیے شروعات کرتے ہیں دیکھیں مدرو راجستان کے جلوائیو پردیش جلوائیو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جلوائیو ہوتی کیا ہے تو جلوائیو کیا ہے کہ کسی بھی شہطریہ استان کی جو لمبے سمیہ کی یا درکالین جو اوسط دسائیں ہیں کس کی تاپمان کی وہاں کا جو ٹیمپریجر ہے وہاں کا وائیوداب وہاں کی جلوہ سپوں وہاں کی آدرتہ ہو ان سے سمدی درکالین جو اوسط دسائیں ہیں انہی کو ہم کہتے ہیں جلوائیو موسم جلدی چینج ہوتا ہے جیسے ہم کہتے بھی ہیں کہ آج موسم ایسا ہے آج ایسا ہے تو موسم تو صوبہ کچھ ہے شام کو کچھ ہے تو وہ تو ہے موسم لیکن لمبے سمیہ تک مہینوں بعد میں جو مہینوں تک رہتی ہیں تو وہ ہوتی ہے جلوائیو جو لمبے سمیہ تک یہ تاپمان وائیوداب جلواز آدرتہ یہ چیزیں رہتی ہیں ایک جیسی تو اسے جلوائیو کھا جاتا ہے اور اسی آدار پر راجستان کو بھارتی موسم ویباگ کے دوارہ پانچ بھاگوں میں بانٹا گیا ہے دیکھیں پورے بھارت میں ایک ماتر راجے جو ہے وہ راجستانی ہے جسے بھارتی موسم ویباگ کے دوارہ پانچ جلوائیو پردیسوں میں بانٹا گیا ہے کیونکہ اس میں اتنی الگلے ویسے استائیں اتنا بڑا شیطر فل ہیں تو اس کے بیس پہ اسے پانچ بھاگوں بانٹا گیا ہے اور کئی چیزیں ہیں جو جلوائیو کو پرباویت کرتی ہے جیسے سمودر سے دوری کتنی ہے عراولی پروت کی کیا استتی ہے کتنا بڑا پردیس ہے کتنا بڑا راجستان ہے اتر پسچم کی کیا استتی ہے بھارتی اپ مہدیب میں راجستان کی کیا استتی ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جلوائیو کو پرباویت کرتی ہے تو یہ میں نے آپ کو مہدیب کے مادیم سے سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ سیکنڈ گریڈ کے اکورڈنگ اس کو دوبارے تیار کیا ہے یہ دیکھے گا اسے پانچ بھاگوں بانٹا جاتا ہے کون کون سا پہلا ہے سسک جلوائیو پردیس اور دوسرا ہے ارد سسک یا اسٹیپی تولے پردیس ارد سسک تیسرا ہے اوپادر چوتا ہے آدر اور پانچوہ ہے اتی آدر پہلا کون سا تھا سسک دوسرا ارد سسک تیسرا اوپادر چوتا آدر اور پانچوہ اتی آدر اب دیکھے گئے اس میں اس کے ساتھ یہاں ونسپتی کون سی بھائیز آتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کئی چیزیں آپ کی تیار ہو جائے گی اس میں ایک ساتھ سب سے پہلا ہے سسک جلوائیو پردیس اب یہ آپ کے سامنے میب بناو ہے راجستان کا یہ دیکھے گئی ہیں اس میں یہ تو ہے پہلا اس کے بعد میں دوسرا تھا یہ تیسرا ہے ان دونوں کے بیچ میں اور فورت جو ہے وہ ان لائن دار کو چھوڑ کر کے جو پارٹ ہے یہ والا یہ اتنا یہ یہ ہے فورت اور باقی جو لائن والا ہے وہ ہے پانچوہ پارٹ یعنی اتی آدر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سسک جلوائیو پردیس کے بارے میں انگلیس میں سسک کو کیا کہا جاتا ہے ایریٹ ایریٹ کلائیمیٹ ریجن کون کون سے شتر آئیں گے اب آپ میپیں دیکھ لیجیے اس میں کون کون سے آتے ہیں یہ جو پستیم والے لگ بگ جو ہیں جیسے جیسل میر ہے بیکانیر ہے یہ ہنمانگڑ گنگا نگر کا دکشنی بھاگ ہو گیا اس طرف کا اور جوتپور کا فلودی والا شتر ہو گیا بیکانیر کا پستیمی بھاگ ہے یہ جو شتر ہیں یہ کس میں آتے جاتے ہیں یہ جو پردیس ہیں اور بارڈ میر ہو گیا بارڈ میر بھی ہے اس میں تو یہ شتر ہے وہ آتا ہے سوسک جلوائیو پردیس میں ورشہ کتنی رہتی ہے دس سے بیس سینٹی میٹر تک یعنی پستیم میں دس اور پورا میں بیس یعنی بیس سینٹی میٹر تک ورشہ والا بھاگ ہے یہ بیس سے چالیس والا سیکنڈ چالیس سے ساٹھ والا تھرڈ ساٹھ سے اسی فورت اور اسی سے زیادہ پانچوں پارٹ تو ورشہ دس سے بیس سینٹی میٹر یہاں جو ون پائیز آتے ہیں ون آس سے ہم کیا مطلب لیں گے جو ونس پتی ہے کون سی ہے ششک پرکار کی پائیز آتی ہے کنٹیلی جھاڑیاں ہوتی ہے گھاس ہوتی ہے اور تاپمان جو ہے وہ گریشم ریتوں میں ہوتا ہے پینتالیس سے پچاس ڈگری سینٹی گریٹ یعنی سب سے زیادہ ادھر ہی ہوتا ہے پسی میں اور شیط ریتوں میں تاپمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0 سے 8 ڈگری سینٹی گریٹ اس کے بعد میں سیکنڈ جو ہے وہ ہے ارد سوسک پردیس یہ آپ کے سامنے جو بناو ہے پورا ان دونوں کے بیچ میں یہ ارد سوسک پردیس ہی ہے ورشہ جو ہے 20 سے 40 سینٹی میٹر یہاں تک 20 تھی اب یہاں تک 40 20 سے 40 کے بیچ میں ورشہ ہوتی ہے یہاں پہ ٹیمپریجر گریشم ریتوں میں ہوتا ہے 36 سے 22 ڈگری سینٹی گریٹ اور اور شیطریتوں میں جو تاپمان ہے وہ ہوتا ہے 10 سے 17 ڈگری سینٹی گریٹ اس کے بعد میں یہاں جو ونسپتی ہے وہ ارد سوسک پرکار کی پائی جاتی ہے اس میں روہیڑا ببول کھیجڑی سیون دھامان جال کھینپ اس پرکار کی گھاس بھی ہوتی ہے یہ ورکش بھی پائی جاتے ہیں یہ گھاس ادھر بھی پائی جاتی ہے پسلی میں بھی تو یہ ارد سوسک پرکار کی بھن پائی جاتے ہیں اس دوسرے پرکار کی شیطر میں اور اس میں جلے کون کون سے آئیں گے تو جلے آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں جلے کون کون سے ہیں اس میں سری گنگانگر ہے اس طرف کا بھاگ تب پورو والا ہو گیا پھر بیکانیر کا بھی پورو والا بھاگ ہے جوتپور اس کا بھی وہ پورو والا بھاگ آ گیا بارڈ میر شکھاواتی شکھاواتی میں چورو سکر جھونجنو یہ تینوں شیطر آئیں گے اس میں پالی جالور اور جیپور اجمیر کا تھوڑا سا پارٹ جیپور اور اجمیر کا تھوڑا سا پارٹ آئے گا اس میں اس کے بعد میں تیسرا جو بھاگ ہیں وہ ہے اپ آدھر جلوائیو پردیس اپ کا مطلب سب ہومیٹ اب اس میں کون کون سے آئیں گے جیپور اجمیر آ جائے گا دو سالور ٹونک بھیلوڑا یا مکی روپ سے ہی بالج جو اس سے تراتے ہیں اس میں یہ ہے اپ آدھر ورسہ کتنی ہوگی وہ چالی سے ساٹھ سینٹی میٹر تک ٹیمپریزر اٹھائی سے چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ تو رہتا ہے گریشم ریتو میں اٹھائی سے چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ آپ دیکھیں گریشم ریتو کا جو تاپمان ہے وہ دھیر دھیرے ادھر گھٹا جا رہا ہے یہ دیکھے گا اس میں پہلے میں کتنا تھا پینتالی سے پچاس دوسرے میں چھتیس سے بیانلیس اور تیسرے میں اٹھائی سے چونتیس اور شیطریتو کا جو تاپمان تھا وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے بارہ سے اٹھارہ ڈگری سینٹی گریٹ اور ونسپتی جو ہے وہ اپادر ونسپتی کہتے ہیں یہاں کو نیم آولہ آم ہرڑ بہرڑ یہ جو اس پرکار کے برکش پائی جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں ادھر مکہ روپ سے اس کے بعد میں جو فورت ہے وہ ہے آدھر جلوائیو پردیس آدھر جلوائیو پردیس میں یہ والے بھاگ آ جائیں گے دھولپور ہے سوائی مادھوپور بھرتپور کوٹا ادھر پور بندی راہ سمن ٹونکا دکشن پورو چیتوڑ کا اتری بھاگ یہ آپ میب میں دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو پارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ یہاں سے لے کر کے اور یہ والا یہ آئے گا آدھر جلوائیو میں اب اس میں ورشہ کتنی ہے ساٹھ سے اٹھ سی سینٹی میٹر تاپمان گرشم ریتو کا تیس سے چونتیس اور سیت ریتو کا جو تاپمان ہے وہ ہے چودہ سے سترہ ڈگری سینٹی گریڈ اب دیکھیں سیت ریتو والا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے گرشم ریتو والا تو لگوئے ایوریز وہی تیس سے چونتیس کے آس پاس ہیں اور کون سی پائز آتی ہیں جو پت جھڑ پرکار کی ہوتی ہیں ششم ببول نیم املی بان سہتو جامون یہ اس پرکار کے جو برکش ہیں یہ پائز آتے ہیں اس چطر میں پانچوا ہوتا ہے اتی آدر یہاں ورسہ اسی سینٹی میٹر سے ادھیک ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا شتر آ جائے گا یہ والا شتر آ جائے گا یہ والا یعنی اودیپور کا پسیم بھاگ ہو گیا دنگرپور بانس وڑار یہ والا بھاگ آ جائے گا یہ جھلا وڑ کا ہے کوٹا کا دکشن والا بھاگ آ جائے گا دکشن پورو کا تو یہ یہاں کون سی پائز آتی ہے ورسہ پتی سدہ حریت والی ساگوان مہوبنی دیو دار اس پرکار کے برکش پائز آتے ہیں اس میں تاپ مان تیس سے چالیش ڈگری سینٹی گریٹ کے آسپاس گرشن مریتو کا یہ دیکھیں کون کون سے جلے ہیں ویری ہومینڈم کون آتا ہے جہلا واد بانس وڑا کوٹا کا دکشن پوروی بھاگ اوڈیپور کا دکشن پسیم بھار تو مطروں یہ ہے ورنس پتی کو جو ہم نے پانچ بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور دیکھیں آپ جو بھی آگے پڑیں گے جیسے جو کوپین کا جلوائیو ورگی کرن ہے اور بھی دو تین اس میں مین مین ہے تو وہ سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے بیسک سے ان چیزوں کو سمجھیں تو ہم نے اس کا پانچ بھاگوں ورگی کرن کیا سوسک جلوائیو پردیس ارد سوسک اپادر آدر اور اتی آدر ورشہ شوشک میں ہوتی ہے بیس تک ارد سوسک میں چالیس تک اپادر میں سار تک آدر میں اسی تک اور اس کے بعد میں اسی سے عدیت تو یہ کچھ مین مین پوائنٹ تھے اس میں تو انہیں کے نام سے ونسپتی ہے اور دیکھیں جو آدرتہ ورڈہ آپ کے کہیں اس میں پرولوں کی آدرتہ کیا ہوتی ہے جو وائیو میں جلواسپ کی ماترہ ہے جیسے نمی آپ دیکھتے ہیں کہ آج وائیو میں نمی ہے تو وہ جو وائیو میں جلواسپ کی ماترہ ہے وہی اسی کو کہتے ہیں آدرتہ ہومیڈیٹی تو میتروں یہ تھے کچھ میتپون پوائنٹ اور اب آپ سے کچھ میب کے آدار پر بھی کیوں سن پو سکتا ہوں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ورشہ کس طرف ہوتی ہے دکشن اور دکشن پوری بھاگ میں آپ نے دیکھا جو اتیادر والا پارٹ ہے دکشن اور دکشن بھرک بھاگ میں سب سے زیادہ ورشہ ادھر ہی ہے اور اتر پسچمی بھاگ یعنی یہ والا پارٹ اور پسچم بھاگ اس طرف ورشہ کی ماترہ کم ہوتی جاتی ہے یعنی ورشہ کی ماترہ دکشن پوری بھاگ سے اتر پسچم کی اور کم ہوتی جاتی ہے یہ آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا کیسا کیوں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیکھے گا کئی چھوٹے چھوٹے پوئنٹ اور بھی ہیں وہ آپ کو دھیان میں رکھنی ہے اس کے ساتھ میں ایک ہے جو شیطریتو میں یہاں بارش ہوتی ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ماوٹ کہتے ہیں جو یہ بھومد ساگر سے اٹھنے والے پسچمی وکشوپ ہیں تو وہ شیطریتو میں ہوتی ہے بھومد ساگریہ ورشہ بھی کہتے ہیں بھومد ساگر دسمبر جنوری فروری تو یہ کچھ مین مین پوئنٹ دھیان میں رکھے گا تو مطر آج کے ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ اور میتھپون ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے جو جو ٹوپک مجھے موش لگے گا آپ کے ایکزام کے اکورڈنگ جن میں نشتیت روپ سے کیسن آتا ہے وہ اور اس مانسون والے کے جو کیسن ہے جلوائیو والے وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں ہر بار ریپیٹ ہوتے ہیں لگ بگ گون فر کے اور پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو مطروں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ جائے ہن جائے بھارت